اگر ایک آیت سے آپ کی خدمت میں اشارہ کروں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِلِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال اور بدلے میں ان کو جنت دی اب ذرا مجھے آپ بتائیے اللہ جو کہہ رہے میں نے مومنوں سے جنت کب دی ہے ان کو سعودہ کیسے کیا ہے اس جنت کی قیمت ان سے کیا لی ہے میں نے ان کی جانے اور ان کے مال اور ہوتا کیا بندے کے پاس ایک جان ہوتی ہے جس سے وہ زندہ ہوتا ہے اور ایک اس کا مال ہوتا ہے اور مال میں اتنی جان ہوتی ہے اگر مال چلا جائے اپنے قریبی کربی دوست بھی چھوڑ جاتے ہیں بعض کے تو بیوچے بھی چھوڑ جاتے ہیں اگر مال چلا جائے تو ہمیں ایسے لوگ دیکھیں ایک زمانے میں بڑے پیسے والے تھے تو دوستوں کے بھی دھیر تھے اور ایک زمانے میں پیسہ گیا مال گیا تو اب اس وقت کو یاد کرتے ہیں دوستوں کے پاس ملنے کا قائم بھی نہیں ہوتا پس یاد رکھئے کل کی ایک بات کی طرف اشارہ کروں تاکہ بات اور واضح ہو جائے میں نے کل کیا عرض کیا تھا کہ یزید جب تخت پر بیٹھا تھا اس نے کسی کو نماز پڑھنے سے نہیں روکا تھا اس نے کسی کو حج کرنے سے نہیں روکا تھا اس نے کسی کو واجبات جو روٹین کے واجبات ہیں وہ ادا کرنے سے نہیں روکا تھا جو سارے اسلام کو انہی چیزوں کا خلاصہ سمجھتا ہے کسی بھی مسلک کا ہو اور خاص طور پر جو امام حسین کا نام لینے والا ہے اس کو تو زیادہ بات کر رہا ہوں جو انہی چیزوں کا چند واجبات کو ادا کرنے کا جو خلاصہ سمجھتا ہے اسلام کو وہ اگرچہ بچپن سے حسین علیہ السلام کا نام سنتا آ رہا ہے لیکن اس نے ابھی تک حسین کو نہ حسین کو پہچانا نہ حسین کے پیغام کو پہچانا امام حسین مدینہ میں واجبات ادا کر سکتے تھے نماز پڑھ سکتے تھے روزہ رکھ سکتے تھے حج کے لیے بھی جا سکتے تھے کوئی پرابلم نہیں تھے اس قسم کی توہید جیسی بعض مسلمانوں نے آج بھی ایسی توہید بنا لی ہے کہ توہید کے نام پر مسلمانوں کو بھی کافر قرار دے دیں گے ان کی بعض چیزوں کی ظاہری اس شکل کو دیکھ کر بغیر ان سے پوچھے کہیں گے یہ مشرک یہ مشرک یہ کافر یہ کافر تکفیر کا دھیر لگا دیں گے توجہ فرمائیے کتنا قطرناک ہے یہ تولیم دوسروں کی تکفیر دوسروں کو کافر قرار دینے کہ فتاوہ کا گھر لگا دیں گے لیکن جب آج کے دور کا کوئی طاقتور یزید دشمن دین آئے گا اس کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے اس کی بات ماننے پر اس کے آگے جھکنے میں بعض اوقات فخر محسوس کریں گے اس کی دوستی پر فخر محسوس کریں گے اس اسلام کے چھا جانے کا ڈر تھا امام اس تحریف شدہ کٹے پھٹے اسلام کے پھیلنے کا خوف تھا امام اور اس غلط توہید اس تحریف شدہ دین کی تبلیغ کا آغاز عوام کو مسلمانوں کو قبول کرانے کا آغاز کب ہوتا ہے کہ جب امت کی لگام ایک بے دین کے ہاتھ میں آ جائے موسیقا موسیقا